جو بھائی ساڈے گیارہم کر رہا ہے ملنے ہوشتے ہیں آپ بھائی کو بتاتا رہے جو ہو جاتا رہے ہیں میں آپ کو ہریانہ پلیس کے فیزیکل جو ہو رہے ہیں ان کے بارے میں جو پروسیس چل رہا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کو انٹری کے لیے آدھار کارڈ اور جو آپ کا ایڈمیٹ کارڈ ہے وہ چیک کر رہے ہیں اس میں نام اور آدھار کارڈ ڈیٹ او برث یہ چیک کر رہے ہیں اس کے بعد آپ آگے جاؤ گے اب آپ کو جگ جگ لائن کی مددہم سے بھی آگے بلائیں گے اور آپ کو ٹوکن نمبر اور چیسٹ نمبر پہننے کے لیے بولیں گے آگے وہ ویریفائی ہوں گے آگے جو چپ لگیں گی آپ نے وہ لگوانی ہے چپ لگوانی ہے پیر میں اور ان کو لوک بھی کروانا ہے اس کے بعد آپ آگے پروسس کے لیے بڑھتے جاؤ گے پھر آپ کا ویریفیکیشن بھی ہوگا جیسے ہی آپ کا یہ پروسس پورا کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہوں تب آپ وہاں پہ کچھ بچوں کا یہ بھی ڈاؤٹ ہے کہ وہاں پہ ہمیں جیسے کی پانی کے لیے یا کچھ اور جیسے کی باتھروم کے لیے جگہ ملے گی یا نہیں ملے گی ہاں باتھروم کے لیے بھی جگہ ہے اور پانی بھی ہے وہاں پہ آپ جہاں سے بھی آپ کا جو ریس ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے وہاں پہ پانی کے سوئی دبی ہے پانی رکھے ہوئے ہیں آپ وہاں سے ریس جیسے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے جیسے ہی آپ سٹارٹ کرتے ہیں ریس تو آپ دھیان لکھنا کہ آپ کی جو چپ ہے اس سے آواز جو پی کی ساؤنڈ ہے جو بھی ساؤنڈ ہے اس کو دھیان سے سن لینا اگر وہ ساؤنڈ نہیں آ رہی تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں آپ کے چپ میں کچھ پروبلم ہو سکتی ہے جو پروسس رہے گا سب سے پہلے تو آپ نے تین سو کا ہے تین سو ہلکا ٹرن لے کے نو سو میٹر تک کوئی ٹرن نہیں ہے نو سو میٹر کے بعد بلکل یو ٹرن ہے اس کے بعد آپ کو جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جاؤگے آپ کو ہلکے ہلکے ٹرن ملتے رہیں گے جیسے کہ یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہو دیکھ لیو بھئی آریاں اونہ پلیس کا فیزیکل کیسے ہو رہا ہے دیکھ لیو بھئی آریاں دیکھ لیو بھئی آریاں اس پرکار سے وہ اس کے اندر جیسے کہ اب یہ ویڈیو ہے اس کے اندر میں جگ جگ لائن میں ایسے ہی ہے جیسے آگے پیچھے ایسے کٹ سے چل رہے ہیں اس کے بعد لاسٹ تک آپ کی جیسے ڈائی کلومیٹر ہو جاتی ہے پھر آپ نے وہ جو آپ کی چپ ہے وہ آپ کے پیر سے ہٹا دینی ہے چپ ہٹانے کے بعد آپ نے جو چیسٹ نمبر وہاں پہ رکھ دینا ہے جمع کروا دینا ہے اور ویفیکیشن کروا کے آپ باہر آ جانا یہ پروسس میں آپ کو اس لئے بتا پا رہا ہوں کیونکہ میں خود انیس طریق کو فیزیکل دے کے آیا ہوں اور جو بھی وائی ہے جو بھی ہے کہ وہ سوچ رہے کہ میرے ریس لگے گی کی نہیں لگے گی اگر جو بھائی بارہ ساڑھے بارہ منٹ میں یہاں پہ اتار رہا ہے بس وہ وہاں پہ رکے نہیں کنٹینی دوڑ لگاتا رہے جو ریس مطلب کمپلیٹ جس نے ریس کر لی سائے چانس ہے اس کے کلیر ہو جائے گا اگر وہ ایک بار بھی رک جاتا ہے تو وہ تو دیکھو پروبلم آ سکتی ہے نہیں تو اس کی ریس کمپلیٹ ہو جائے گی آپ کنٹینی اور آپ ہو سکتا ہے تو دو تین بچے ہوں جو آپ کے ساتھ باگ سکتے ہیں ان کے ساتھ بھی باگے اوکے دوستو ایک ویڈیو اور ہیلاسٹ میں وہ بھی دیکھ لینا تب میں نے میری فینیسنگ کی تھی ایلو دوستو بھائی آریانا پلیس کا فیجیل کیا ابھی ابھی دیکھ سکتے ہو پنسکولا سے ارے بھائی نے بھی ریس کر دی ہے بھائی اور دیکھ لو کتنے بھائی ہیں جو بھائی ساڑے گیارہم کر رہا ہے بھائی دیکھو بتا رہے بھائی ہو جائے گا تھی گا بھائی دوستو گراؤنڈ بڑی آبائی گراؤنڈ بڑی آبائی بھائی دیکھو